پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہاں میری پیاری عیش ہو میرا وہ ابن جفنا جہنڈی اچھی دیکھ ہونڈی گئی اے جیلی اچھی دیکھ جو بندہ بھوئیں تے زمین تے کھڑ کے چاولت سالن تے بھاجی نہ پاسکدا گئی اے جیلی اچھی دے گئی جو بندہ اٹھتے سوار تی کے وقت چمچہ ہاتھ پاکے چاولت سالن تو پاسکدا گئی اے جیلی اچھی دے گئی جدہ او دیکھ خالی بھلا تھی ہو ویخا او دیکھ دیکھ چھان تلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم من عرام کرے نامی بہدانی اچھا اوہے بنے جفنا جی یا رسول اللہ جی اللہ دے گئی وہ جیلی رسول اللہ رشتہ دارہوں کی تھانگئے جنت جی یا جہنم ہے جیلی اچھی دے گئی اے جیلی اچھی دے گئی آمنہ دے لال رحمت والے پیغمبر نے فرمائے فرمائے بری پیاری عیش حمیرہ اوہ سدھا جہنم چگئے اندھا گھونا اے گھا جو میں پیغمبر تے ایمان نہیں گھیننایا اندھا عقیدہ عقیدہ توحید کوئنہا نیک یا بڑیاں کرینہا خیرات پاوتیاں کرینہا غریبے کو بڑا خمینہا خواہ سخاوت غدیاں سی لیکن کدہیاں پڑی زبان نال ہوں اللہ دی بارگہ دے اندر ایک دہینا کیا خواہ جو اللہ سے یا بڑی کنہم آف چگر جو عبادت کر رہوں اللہ پاک نے اس سارے دیا سارے نیک یا زیکر دیمنا نیکی اوندی قبول تھی سی جاندی نیکی نبی تھی سنت مطابق آمنہ دے اللہ الرحمت والے پیغمبر میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ایک ہون پیغمبر لوگو اللہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موسیقا جلدہ عثمان با حیاء بھی قرآن جلدہ علی شیر خدا بھی قرآن اے او پیغمبہ رئی جلدہ الاسحان سارو بہاجرین قرآن اے او پیغمبہ رئی جلدہ عشرہ ببشرہ بھی قرآن اے او پیغمبہ رئی جلدہ اصحاب سارے قرآن جلدہ اصحاب سارے جنتین اتاں پر انتے دی آواز تکاو بھی کوئے نہ گئے اللہ پاک نے حکم لیتے میرا خلیلہ اپنی گھر والی نا علامی نا گفتگوی نا کرنی اپنی گھر والی کو اپنے پتر لگتے جگر اسماعیل علیہ السلام کو اونٹنی تے سوار چاکی تے سو بڑی خاموشی نا سفر کرنے کرنے دیں جرولے ان کو بیت اللہ شریف دیں قریب آباد کر کے اللہ دا نبی پیارا خلیل جلدہ واپس دیوان لگے حضرت حاجر علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دی گھر والی تے بیوی سڑڑ لگے ایک دفعہ آواز لیتی ایسا نوجی دفعہ آواز لیتی ایسا تریجی دفعہ آواز لیتی ایسا پیارا اللہ دا خلیل بلین دا کوئینی حضرت علیہ السلام دل سوچیں دیے اے تا پچھاں ہو سکتے رب جلیل دا حکم ہو دے حضرت علیہ السلام ہم سوال کریں دیے اے بڑا سردہ تا جو اللہ دا نبی براغیم خلیلہ اے دسا کیا اللہ کریم دا حکمے کیا رب جلیل دا حکمے حضرت علیہ السلام نے اشارہ چاکی دے سرحالہ کے جواب دیتے نے گفتگوں دی جازت کوئینہ ہائی جی حاجرہ اللہ رب جلیل دا حکمے دا حاجرہ علیہ السلام اگو کیا جواب نے دیے جیڑا جواب بی بی حاجر نے دیتے اوہو جواب تیری بری زندگیے چاہ آونے تا پیچھے تا دے مریا عبادتاں بھی قبولن تا سجدے تا رکو بھی قبولن آہو و نعم الوکیل اے اللہ دا نبی اے مرہ سیدہ تاعت ابراہیم خلیلہ پیچھے پریشان نہ تھی نسالے بارے اگر مالک دا حکمے اگر رب جلیل دا حکمے لا یزجینہ اللہ سکو کا نئی زینہ کھرے سے حسبن اللہ و نعم الوکیل سکو اللہ کا فیئے حضرت حاجرہ علیہ السلام دا عقیدہ جو سکو اللہ کا فیئے جنہیں لوگیں دا عقیدہ عقیدہ تو ہی دھووے اللہ پاک انہیں دے وستے جدہ پانی دا انتظام کریں دے عام پانی دا انتظام نہیں کریں دا انہیں دے وستے زمزم پانی دا انتظام بیاد یا توجہ کھانا بے بلوچے براز اگر یار تھے عقیدہ تو ہی دے بدا سلام تھے عبادت راہاں بدا سلام تھے سوچ راہاں وزیع اقیدہ اقیدہ تو ہید بانائیں سجدہ کھن نہ کھن صرف اللہ ہی ذات راہاں اولادا لوٹنا کھانا اللہ ہی ذاتش وزی نفع نقصانا مالک سمجھ اللہ رب العالمین ذات راہاں اللہ پاک تھر اولاد دے دا تھر رزق دے دا اللہ تھے دنیا دے بنائنی اللہ تھے گور دے بنائنی رکھ ہر ویلے موت دی تیاری رکھ ہر ویلے موت دی تیاری گڑھ بے لے آوانے تیری مری واری آوان دا مقصد بھل گئے ہیں آوان دا مقصد بھل گئے ہیں کیوں تو زخوچ سڑانتے تل گئے ہیں شیطان دی من کے رول گئے ہیں ڈے چھوڑ شیطان دی یاری رکھ ہر ویلے موت دی تیاری گڑھ بے لے آوانے تیری مری واری کھڑے روز جنازے پڑھ دے ہیں کھڑے روز جنازے پڑھ دے ہیں نا رب دی ذات تو در دے ہیں نا رب دے گھر وچھ وڑ دے ہیں کھڑے روز جنازے پڑھ بے لے موت دی تیاری کھڑے روز جنازے پڑھ بے لے موت دی تیاری کھڑے روز جنازے پڑھ بے لے موت دی تیاری مختصر حمد و صناعت روز و سلام تو بعد انتہائی قابل احترام معزز سامین کرام بھائی دوست و مسلمان ساتھیوں عبادت او جڑی اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر قبول ہو توجہ ہے مرکا عبادت او جڑی اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر قبول ہو اگرچہ تھوڑی بھی کیوں نہ ہو او عبادت دا کوئی فیدہ نہیں جڑی عبادت اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر قبول نہ تھی اگرچہ زیادہ کیوں نہ ہو اگرچہ عبادات دی اکثریت کیوں نہ ہو اگر اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر قبول نہ تھے تو عبادت کہیں کام دے نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دا قول ہے کہ میرا ایک عمل اگر اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر قبول ہو بنجے تو میں کوئی دنیا اور دنیا وما فیہا دے جتنا سونا مل ونجے میں کوئی ایک بات پسند نہیں دنیا وما فیہا کنے دنیا وما فیہا دے خزانے کنے زیادہ میرے نزدیک بہتر پسندی دا بات ہے کہ میں جڑا عمل کر رہا ہوں اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر قبول دی اور ایمہ ہی فضالہ بن عبادت رحم اللہ ایک وقت دا ولی تھی ادھریں اوہ اپنا قول نکل کرنے اوہ ادھے میں کوئی اگر پتہ لگ ونجے کہ میرا ایک عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہو گئے میرا ایک عمل اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر اگر قبول ہو گئے بھلے میں کوئی موتہ ونجے کوئی پرواہ نہیں جڑا مدہ ایک عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول تھی گئے تو اوہ بیلی دنیا اور آخرت دی کامیابی واسطے ذریعہ نجات واسطے کافی حضرت علی رضی اللہ عنہ دا قول ہیں کہ دنیا والے ہو جتنا عمل کرن دی کوشش کرنے ہوئے جتنا نباز پڑھن دی کوشش کرنے ہوئے جتنا صدقات و خیرات زیادہ نیکیاں زیادہ عمل جویں کرن دی کوشش کرنے ہوئے اصلا نمازیں پڑھن دے زور لہی پڑھیں اے بات ٹھیک ہے نماز پڑھنی چاہیدی ہے اور نماز فرض دے زور لاؤنا چاہید ہے اور جلدی آونا چاہید ہے اے بات ٹھیک ہے نمازیں ضرور پڑھوں نفل ضرور پڑھوں صدقات و خیرات ضرور کروں روزے ضرور رکھوں حج ضرور کروں عمل کرن دے نیکی کمان دے زور ضرور لاؤ لیکن نیکی کرن کن زیادہ عمل کرن کن زیادہ پہلے اے سوچو آیا جتنی آمال کرنے پہیں نیکیاں کرنے پہیں یہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جاندر قبول ہوئی دینیاں پہیں یا کوئی نہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون اٹھارما سپارا اللہ کریم نے فرمائے وَجِلَةٌ اِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ اللہ پاک فرمائے دے میں نے جرے ایماندار جرے پیارے بندے ہیں انہیں دی کوششیاں ہوندی ہے انہیں دے دل جرے نا خود خود ہوندے ڈر ہوندے آیا یارے نماز پڑھی سے پتنی قبولی تھائی ہے یا کوئی نہ اللہ فرمائے دے میں نے جرے مومن بندے ہیں فخر نہیں کریں دے نیکی کرن دے بات خرچ کرن دے بات جڑنا ہو بکھاوا نہیں کریں دے فخر نہیں کریں دے تکبر نہیں کریں دے اپنے عمل دے ہوتے ہو زیادہ خوش نہیں تھی دے ہتھو میں اللہ کو ڈرتے رہوے ہیں جو آیا پتنی صلح عمل اللہ دے بار کا ہے جو کبول تھے یا کوئی نہ تول انہیں دے دل جے امید بھی ہونی ہے کہ اللہ دی رحمت ہے اللہ سا کو معاف ضرور کرنے سی یعنی یہ ہے ایمان ایمان دا اول درجہ ہے کہ جتا ایسا نیکی کرن دی زیادہ تو زیادہ کوشش کرنے ہیں اتھائیں سو فیصد زیادہ تو زیادہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دا قول ہے کہ اتھا بندہ اے بھی احتمام کر رہے اتمام کر رہے سوچے خوشش کر رہے جو اپنے عمل دے قبولیت دا احتمام کر رہے احتمام تو کیا مطلب ہے کہ او شرائط سا کو سمجھنے چاہیے ہیں او کلیے او اصول سا کو سمجھنے چاہیے ہیں جیرے عبادات دی قبولیت دیا شرطہ ہیں جیرے اصول ہیں جو کہ اللہ نے اپنے قرآن اچھ بیان فرمائے ہیں جو کہ اللہ پاک نے اپنے نبید ذریعے اپنے سونے نبیدی نبوت والی زبان کنے بیان فرمائے ہیں اصل نماز پڑھن دی کوشش ضرور کرنے ہیں نیکی کرن دی کوشش ضرور کرنے ہیں صدقات و خیرات پڑھن دی کوشش ضرور کرنے ہیں تحجد پڑھن تے ودہ زور لینے ہیں نفل پڑھن تے ودہ زور لینے ہیں لاؤنا چاہیے دا زور نیکی کرنی چاہیے دیئے لیکن میں اے پیغام دا سے نکڑا بری بات کرن دا مقصد ہے جو قدہ ہی اے وی سوچے سے جو آیا یہ قبولی تھا ہے یا کوئی نہ عبادتہ مارکہ اگر تھی گیاں قبول تو بیڑا پار ہے اگر عبادت قبول نہ تھے اللہ پاک نے اگر انہیں کو حباؤں منصورہ کر لیتا زیک کر لیتا حضرات پچھے سارے لے کے کرن دا کوئی فائدہ نہیں عملو جرہ اللہ دی بارکہ دے اندر قبول ہو وجہ اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہیں انہیں مثال دے کے بعد اگر چلے نا تو سببوں سارا سنی وقت ہے خاموشی اختیار کرو جمعہ دا جرہ خطبہ ہے ایک بندہ توجہ نال سنے اشارے نہ کرو سواب زیادی وقت ہے عبادت دیوی چو اگر ایک عمل اللہ دی بارکہ دے اندر قبول تھی ونجے تب باز وقت اللہ پاک ایک عمل دے قبولیت دی وجہ کنے بندے دے سارے گناہ ماف کر کے اللہ جنت رحمت دے دروا دے کول دے دعائے کی دکر جو اللہ پاک تیرے میں دے عمل اے نمازہ اے نیکیہ اے قرآن پڑھنا اے حاج اے عمر اللہ قبول فرماوے جو کیریاں شرط ہیں جنہیں شرط ہیں دے ذریعے اللہ پہلے میں سجدے بھی قبول کریں دے اور کیرے گناہ ہیں جنہیں دے ذریعے اللہ پاک تیرے میں نمازہ عبادتاں تحجتاں حاج روزے سارے اللہ ضبط کر گھن دے اللہ ضائع کر دے اگر اے گناہ ہونے دیکھو میں کہ انہیں گناہیں کنے بچنا چاہیے دے اور قبولیت شرائط رسا کے اپنی بات مکیساں عمل اگر تھی ون یہ قبول تو چھوٹا جہاں بھی کیوں نہ ہوئے اللہ زندگی دے سارے گناہ ماف کرنے دوسرے سنیا اسی جو زانیہ بدکار عورت ہے کھوئے چاہ اپنا دھبٹا پا کے کتے تگلر کو پانی پلائے جہدی وجہ اللہ پاک نے سارے گناہ ماف کر کے انہیں بست جنت دروازیں کھول گئے انہیں بست کیوں جنت دروازیں کھول گئے انہمار کا بھائیو انہیں گناہ کیوں اللہ نے ماف کر اللہ مخلوق جنہ نیکی کھولیت درجہ پہنچ گئے نیکی چھوٹی چیوی جنہیں قبولیت درجہ پہنچ انہیں انہم بھی اللہ نے زندگی سارے گناہ باق کر لیتا اللہ نے جنت دروازیں کھول لیتا تو اکس کو یہ کوشش کرنی چاہیئے جنہی نماز پڑھ دے پہیں جرہ عمل کرنے پہیں جرہ نیکی کرنے پہیں انہ دی قبولیت دے بارے سوچوں انہ دی قبولیت زیادہ احتمام کروں بجائے کرن دے انہ دی حفاظت دے بارے سوچوں تعمال عبادات دے قبولیت دے جرہ شرطہ ہیں اوہن چار کیتی شرطہ ہیں مرکہ اوہن چار پہلی بندے دا عقید عقید توحید ہو اگر بندے دا عقید عقید توحید ہے تو ہر عمل اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر قبول ہے اگر عمل ہے اگر عقید عقید توحید نہیں تو میں کیتا دنیا دے ولی بیر بزرگ کیتا اللہ پاک نے تیک میں کوئی اجدہ خبردار کیتے جو شرک اے جدہ وڈا گناہ ہی میں نے نبی کیتا کوئی نہیں انہ دے عمل اندر شرک ہا کوئی نہ اللہ پاک کیتا شرک دا اے وزن ہے اے جدہ وڈا گناہ اے جدہ کھمبیر گناہ اگر نبی دے عمل اللہ فرمائے دے انہیں دے عمل اے جدہ وڈا گناہ شرک تو میں کیوں نے سے بچ دے شرک وڈا شرک اے جو بندہ آکھے پوتر بکو پیر دیتے وڈا شرک اے جو بندہ آکھے اللہ بھی کر سکتے فلانا بزرگ بھی کر سکتے وڈا شرک اور چھوٹا شرک ریاکاری دکھاوا انہیں کنے بچ اللہ فرمائے دے میں وہ عمل قبول کرے ساں جیرے عمل دے اندر لکھاوا نہ ہو سی شرک نہ ہو سی ریاکاری نہ ہو سی قرآن سن ایمان تازہ کر سورة قحاف آخری آیت اللہ کریم نے فرمائے فرمائے فَمَن کَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّ گِ فَلِيَعْمَل عَمَلًا صَالِحًا فَلِيَعْمَل عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَادًا اللہ پاکھ نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمائے فرمائے دنیا کہنا دے لوگو اگر تو حکم رب دی ملاقات دی ضرورت اگر اپنے آخرت بہتر کرن چاہدے اگر اپنے نیک یا قبول کرن چاہدے تا پیچھے ہی میں کرو فَلِيَعْمَل عَمَلًا سالحا پیچھے سالح عمل کرو اچھے عمل کرو والا یشرف بے عبادت رب احادا مرے بندے کو میں اللہ کریم دے نال شریک نہ کرو اور مری عبادت اندر کہیں ملی پیر بزر کو مری مخلوق کو میں اللہ کریم دے عبادت اندر کہیں کو شریک نہ کرو اوہ دنیا والے عبادت دی قبول ید عمل سالح دی قبول ید پہلی شرط ہے کہ بندے دا عقیدہ ٹھیک ہو ہے بند بندی عقیدہ اندر شرک نہ ہو بند دا عقیدہ عقیدہ توحید ہو عقیدہ مطلب ہے بند دا میند بند دی سوچ بند دی سوچ اللہ کافی نف دا مالک بھی اللہ نقصان دا مالک بھی اللہ بند دا عقیدہ یو جہاں ہونا چاہید مرد دی بھی سال تو دے میں گا یا عورد دی بھی سال دے میں گا اللہ پاک فرمین دے لوگو اگر اپنا عقیدہ بنا منی اگر اپنی سوچ بنا منی اگر اپنا دماغ بنا منی اپنا عقیدہ اگر بنا منی تو ایویں بانا ایویں مارے پیار عبراہیم خلیل دا کی دا ہاں اللہ پاک فرمین دے حنیفہ وما کھان مرن مشرقین ایج نا ایک نمبر بند ایج نا اصول پسند بند اللہ سنیا کی جا تر بند اللہ پاک فرمین دے یک طرف انسان ایک نمبر بند میں ایک اللہ کنو منگن والا خا ہر بور دے منی اس میں رب العالمین دی منی اس ہر بور دے منی اس میں مالک دی منی اس میری اطاعت فرما بردار دے اندر والدین آگئے سی انہیں کو بی بچے آگئے سی انہیں کو بی قربان کر دی س ہر شیئے کو قربان کر دی س وطن قربان دی س قربان پیر آدری قربان آپنے قربان پرائے قربان سب کو جو قربان کر دی س حتا کہ اپنی جان بھی دی دی س لیکن میں نال شیر شکران گوارا نیسی کی تا اللہ پاک نے اپنے نبی دے ذریعے ایک اوندی داستان بیان فرمائی اللہ نے قرآن اچوی اوندی دعا تا ذکر چا کی تے اللہ فرمائے دے دنیا کائنا دے لوگو تو سام مرد دی اپنا اقیدہ بڑھوئی میں جو عبراہیم اقیدہ تو ہی دی ضرورت تو عورت بھی اپنا اقیدہ ہی میں بڑھوئے جو میں ابراہیم خلیل دی گھر والدہ کی دا اللہ پاک نے اپنے پیارے خلیل کو حکم دیتے او مرے پیارا یار خلیلہ جی اللہ سہی ہاں جی بڑا مالکہ پرورتی گارہ اللہ پاک نے حکم دی مرے خلیل میں کر اپنی بیوی کو نال لالا اپنے پتر لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو نال لالا کے بیت اللہ شریف دی قریب آباد کر کے آ جتاں بیران آئی جتاں جنگ آئی جتاں پر انت دی آواز تک ہو بھی کوئے نہ اللہ پاک نے حکم دی میرا خلیل اپنی گھر والی نال علام گفت گو گو کر رہی اپنی گھر والے کو اپنے پتر لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو اونٹ نی تے سوار چاکی تے سو بڑی خام بوش ہی نال سفر کر دی کر دی جنگ نے کو بیت اللہ شریف دے قریب آباد کر اللہ دا نبی پیار خلیل جنہ واپس دی ورن لگے حضرت حاجر علیہ السلام عبر عیم علیہ السلام دی گھر والد بیوی صدر لگے ایک دفعہ آواز نی تیس روجی دفعہ آواز نی تیس تری جی دفعہ آواز نی تیس پیار اللہ دا خلیل بلین دا کوئین حضرت علیہ السلام دل سوچیں دی اے تا پچھا ہو سکتے رب جلیل دا حکم ہو حضرت علیہ السلام سوال کریں دی اے بدا سرد تاج اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اے دا سا کیا اللہ کریم دا حکم کیا رب جلیل دا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ چکی تے سر حالہ کے جواب ریتے نے گفت گو دی اجازت کوئین آئی جی حاجر اللہ رب جلیل دا حکم دا حاجر علیہ السلام اگو کیا جواب نے دی جی جی را جواب بی بی حاجر نے ریتے اوہ جواب تیری بری زندگی چاہ آنے تا پیچھے تیر مری عبادتان بھی قبول تا سجد تر رکو بھی قبول تیری میری ہر نیکی تا ہر کوشش ہر چنگ آمل اللہ تی بار گہ تی اندر قبول ہو سی شارت ہے جو تیر بی دا عقیدہ ہو جو ابراہیم علیہ السلام دا کی دا خوا جو نبی دا کی دا خوا جو انبیاء دا کی دا جو پیغمبر دا کی دا خوا جو اللہ رسول دا کی دا خوا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے گھر والی جواب دیں دی یہ حضی اللہ یو زجین حسن اللہ حضرت ونعم الوکیل اے اللہ دا نبی اے مر سید تا عبراہیم خلیلہ پیچھے پریشان تھی وی سالے بارے اگر مالک دا حکم اگر رب جلیل دا حکم لا یو زجین اللہ اللہ سکو کا نئی زین نہ کر سی حسن اللہ ونعم الوکیل سکو اللہ کافی حضرت حجر علیہ السلام دا عقیدہ جو سکو اللہ کافی جن لوگ دا عقیدہ عقیدہ توحید ہو دے اللہ پاک انہ دے وستے جدہ پانی دا انتظام کریں دے عام پانی دا انتظام نہیں کریں دا انہ دے وستے زم زم پانی دا انتظام چا کریں دے انتظام ہر سارے علاقے پانی سارے خراب تھی ساف زہر پانی خراب تھی جن عقیدہ جو خراب تھی گئیں وی اللہ 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 خالق مالک جہند خبز قدرت دے اندر جہند ہاتھ ہر شہد بادشاہی ہر شہد کنٹرول ہر شہد اختیار جنہ اللہ رب العالمین دے ہاتھ دے اندر ہے مالک جنہ موت قلوبی پاک ہے حی القیوم ہے میرا سونا بیرات تیرے میرے پانی کیوں خراب نہ تھی تیرے میری اولاد نافرمان کیوں نہ تھی زمین تے بھاگ کیوں نہ بلے اندھی وجہ مالک دے نافرمان جوتی گئے جنہ اللہ دے نافرمان تھی گئے اولاد نافرمان تھی جنہ اللہ تعالی دے بغاوت آگئے پانی اللہ پاک دی ذات نال تا میں عدل انزاب نہیں کی تا جنہ تو میں اپنے خالق دے نال وفاد داری بھی پیچھے تیقوں میں دنیا دے اندر کیا مل سی سوائے عذاب دے لیا کچھ نہیں مرنی اولاد تو بنا اللہ تعالی دا فرمہ بردار جنہ اللہ دی دار ہے کوئی نال تو میں جنہ شکیتہ کرنے ہیں جو یار اولاد بے فرمانے اولاد فرمو بردار نہیں اولاد آکھ نہیں مرنی جنہ اللہ دا نہیں جنہ اللہ دے رسول دا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آل اولاد کو آباد کر کے جنہ واپس تھی مرنگ دن دعا چکرن ربانا لیوکیم السلات فجعل افعدت بین الناس تحوی الیہم غرزق ہم من الثمرات لعل ہم یشکرون تحوی الیہم غرزق ہم من الثمرات لعل لکم تشکرون حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا چکی دیئے مرہ مالکہ پروردگارا مرے اندے کیا قبول فرما تو مری دوجی دعا اے خی جو مری اولاد کو نمازی بنا مری اولاد کو نمازی بنا اور اپنے گھر کو آباد شاہ چکر مری اولاد دل بھوڑ دے اپنے گھر دو بیت اللہ شریف دو وارزق ہم من الثمرات اور انہیں کو رزق لے پھل سمرات کنے لعل لکم تشکرون تاکہ تدہ شکر ادا کر آ توجہ کر بینا مسلمان پھرا اگر تو میں اپنے نماز قبول کرام انچان دے اگر اپنے نیک قبول کرام انچان دے اگر تو میں اپنے رات یا نماز تحج دا قبول کرام انچان دے اگر تو میں اپنے عمر تحج اپنے سجد قبول کرام انچان دے گھائیں تو مرا بزر کا اپنا عقیدہ عقید توحید بنانا پہلی شرط القرآن اگر اصا چہندے ہیں جو جیوے بدکار عورت کو اللہ نے ماف کر دیتا اندھے گناہ ہی ماف کر دیتے اندھے وست اپنی رحمت جنت دروازے کھول دیتے اگر اصا چہندے ہیں جو اللہ سارے گناہ ہی ماف کر دے اللہ سارے نیک کو چار چاندر لہ دے اللہ سارے گناہ ماف کر گناہ کو لے دے اندر تبدیل کر اللہ سارے گست رحمت جنت دروازے کھول دے تو پیچھے اپنا عقیدہ عقیدہ توحید بڑھاؤ بیا بیا توجہ کھانا بے بلو چہ براز اگر یار تھئی عقیدہ عقید توحید دے قدہ سلام عبادت رہ گناہ سلام تھئی سوچ رہ وزی عقیدہ عقید توحید بڑھائیں سجدہ کھن نہ کھن صرف اللہ زات رہ اولاد لوٹ نہ کھن اللہ زات وزی نفع نقصان مالک سمج اللہ رب العالمین زات رہ اللہ پاک تھر اولاد دے دا تھر رزق دے دا اللہ تھئی دنیا دے بڑھائیں اللہ تھئی گور دے بڑھائیں اللہ پاک تھئی آخرت دے بڑھائیں شرط حویش زبز عقید عقید توحید بڑھائیں ہر تھان ایلا دے لوٹ اللہ پاک اش لوٹ ہر تھان ملا جھکا صرف اللہ ہی بارگان و جھک نہ کھن ہر تھان ملا سجدہ کھن صرف اللہ رب لال علیم دے سجدہ کھن اولاد ضرورت بید اللہ پاک کش لوٹ پنج دولت رزق ضرورت بید صحت تند رست ضرورت بید ہنگ چی اترا ضرورت بید بزرگ شم لوٹ نہ کھن پیرانی دے جھک نہ بکھن اے ضرور ولی ضرور پیر بزرگ اے شنی نہ کھن جھک نہ شرف اللہ بار کان اکھ نہ کھن سجدہ صرف اللہ رجائز بزرگ نہیں احترام ضرور اے امام احترام ضرور پیرانی احترام ضرور بزرگ نہیں ادب احترام ضرور سجدہ صرف اللہ زیاد رجائز رزق لوٹ صرف اللہ زیاد شلوٹ نہ کھن نفع نقصان مالک صرف اللہ رب العالم امزاد رسم اللہ پاک دنیا نوت عزت آخرت جنت مالک بڑھائی امار کا کشہ سمج یہ یا خوئی ادائے میں کو حکم دعا ہے جو اللہ پاک سارے حاج صاحب دی شارو خان دی زندگی اچھ اللہ پاک برکت پاوے سارے برادرم بھائی دعوت صاحب اے انہیں دوستے دی درامے دی محنت کوشش پتنی کرن تک کر مقواد ودن سے جمع جمع ماں کسی انشاءاللہ ضرور دعا ہے کہ اللہ پاک سارے انہیں قبول فرما اللہ دکھاوے کرنے بچاوے ریاکار کرنے بچاوے یہ بات ہی بستے کرنے کھڑا جو لم یشکر اللہ جرلوک شکر دانے کرنے واللہ دا شکر دانے کرنے حضرات دعا کرو جو اللہ پاک عامل کرن دی توفیق دے جرہ عامل اللہ دی بار گہ دے اندر قبول دی گھار ونیو نا اپنے رشتے دارے کو بالے بچے کو اپنے دوست احفاق کو دس آویں جو اج مولی صاحب پیغام دے گیا بلو جمع پڑھا گئے جو پیغام دے گئے جو بار کا عامل زیادہ کرن دی ضرور تا نہیں عامل او کرو جرہ اللہ دی بار گہ دے اندر قبول تھی بنجے باوی تک موت بنجے اللہ جنت ضرور دی شرط ہی اگر عامل قبول تھی اگر قبول نماز جری موے جمار لیتی ونجے فیدہ ہو نماز دا نیکی جری موے جمار لیتی ونجے فیدہ ہو نیک عبادت جری اللہ دی بار گہ دے اندر قبول ہو بنجے بندہ بھام جے جدہ سخیے بندہ بھام جے جدہ عبادت گزارے بندہ بھام جے جدہ اخلا عقیدہ عقیدہ تو ہی تو نہیں تو پیچھے اوندی اللہ اکبر کام یابی کدہ ہی نہیں وہ کو جنت کدہ نہیں بھر سکھ دی رحمت دا کدہ مستحق نہیں تھی سکھ دا سائی بخار دی حدیث آمنہ دے لال رحمت والے پیغمبر کانے مرے محبوب پیغمبر صلی اللہ سلام کانے مرے محبوب دی بیوی باق باز بیوی امہ فات المومن سدی کئی کئی نات امی عش رضی اللہ سوال کریں دی آدی یا رسول اللہ صلی اللہ سلام آج مرے سر دی تاج او جرہ ابن جف نا خوا سادہ جرہ رشتے دار جرہ بہو ودا سخی یا اوندی دی محبوب پیغمبر صلی اللہ سلام نے فرمائے ہاں میری پیاری عیش ہو میرا وہ ابن جف نا جیندی اچھی دی گھون دی گئی اے جری اچھی دی جو بندہ بھوئیں تے زمین تے کھڑ کے چاول تا سالن تا بھاجی نہ پاس ہگ دا گئی اے جری اچھی دے گئی جو بندہ اٹھ تے سوار تی کے وقت چم چاہ تج پا کے چاول تا سالن اٹھ پاس گئی اے تیری اچھی دے گئی جدہ او دیگ خالی بھالا تھی او دیگ دی چھان تل محمد صلی اللہ سلام من ارام کرے نام بھان جو او اے بن جف نا جی یا رسول اللہ جی اللہ اللہ جی 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 ایج اچھی دے گئی آمنہ دیل رحمت والے پیغمبر نے فرمائے فرمائے بری پیاری عیش حمیرہ او سدھا جہنم چگئے اندہ گناہ ایخا جو امہ پیغمبر تے ایمان نہیں گھین آیا اندہ آقیدہ آقیدہ توحید کوئنہ نیک یا بڑیا کرین خواہ خیرہ طاوت یا کرین خواہ غریب ایک بڑا خمین خواہ سخاوت غدی آسی لیکن کھر ہی اپنی زبان نال اللہ دی بار گہ دے اندر ایک دہی نا کیا خواہ جو اللہ سہی یمبر کناہ معاف چکر دنیا کو جان دی لیکن اللہ دی سنیا نہ رکھ دا اندر عقیدہ عقیدہ توحید نہ جید سخیہ جید عبادت گزار اللہ پاک نے اندر عبادت زی کر لی تین اندر وجہ غیب پیار عیش ہو میرا جو اندر عقیدہ عقیدہ توحید نہ خواہ آت توجہ کر مسلمان آخری بات آئین جو پہلی شرط ہے عبادت دی قبولیت واسطے ناماز دی قبولیت واسطے صدقات و خیرات دی قبولیت واسطے سجد رکود دی قبولیت واسطے آج جو عمر دی قبولیت واسطے پہلی شرط ہے جو اپنا عقیدہ عقیدہ توحید وانا یہ سوچ بڑا جو اللہ دا کوئی شریک نہیں جے کو اللہ مار دے وے کوئی زندہ نہیں کر سگ دا جے کو اللہ بچا دے وے کوئی موت نہیں دے سگ دا وَتُعِزُّ مَا تَشَاءُ وَتُزِلُّ مَا تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيِّرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّغَارِ وَتُولِجُ النَّغَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَجِّد وَتُخْرِجُ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُكُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابُ پہلی شر سے غیب جو اپنا عقیدہ عقیدہ توحید بانا اللہ پاک تدہ ہر عمل قبول کرے سی اللہ تدہ سارے نماز قبول کرے سی اللہ پاک تیرے صدقات و خیرات قبول کرے سی اللہ پاک تیرے عمر قبول کرے سی اللہ تیرے نیکیاں قبول کرے سی نوچی شرطیں غئی جیڑی نماز پڑھیں جیرا رکو سجدہ کریں جیرا عمرہ کریں جیرا حج کریں جیری خیرات کریں جیری عبادت کریں تیری ہر عبادت تیرا ہر عامل نبی دے طریقے دے مطابق ہونا چاہی جائے اگر تیرے میرے عمر اچھا اگر تیری میری عبادت اچھا اگر تیری میری نیکی اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اگر طریقہ نہیں تو ہوں میں پانچ سو سال جو عبادت کروں اللہ باقہ نے اس سارے دیا سارے نیکی عزے کر دیرنے نیکی اوندی قبول تھی سی جیندی نیکی نبی تھی سنت مطابق ہو سی آمنہ دے لال رحمت والے پیغمبر میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما گیا اے کون پیغمبر لوگو اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے اوپای خمبر جیندی تیہرے دا ذکر بھی قرآن جیندہ مدینہ بھی قرآن جیندہ اصحاب بھی قرآن جیندہ ازواج بھی قرآن جیندے بانات بھی قرآن جیندہ صدیق بھی قرآن جیندہ عمر فاروق بھی قرآن جندہ عثمان با حیاء بھی قرآن جندہ علی شیر خدا بھی قرآن اے او پیغمباریں جندہ الاسحان سارو بہاجرین قرآن اے او پیغمباریں جندہ عشراب بشرا بھی قرآن اے او پیغمباریں جندہ اصحاب سارے قرآن جندہ اصحاب سارے جنتین میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں سنیں توجہ کریں ایک بندہ آئے ان کے نماز پڑیس نماز دو تو سئی طریقہ ناندہ نماز پڑھ کے چنا فارغ ہوئے واپس دھی من لگے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے فرمایا اے رجے فصلے فا انہ کلم تسلے وانوائے اللہ دماندہ تو بلا بن نماز پڑھ نماز پڑھ ہی کوئے نہیں واپس دو تو گئے جی میں اوں کو طریقہ اندہ خواہ اوں میں اوں نماز پڑھ ہی یہ واپس والے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے رجے فصلے فائنہ کلم تسلے وات دو جی دفع پڑیس وات والے وات تری جی دفع پڑیس وات والے آم ندلال رحمت والے پیغمبر نے فرمائے فرمایا اے رجے فصلے فائنہ کلم تسلے وانو مرا یارہ نماز پڑھو تے نماز نہیں پڑھ ہی وہ چوتھی مرتبہ جنہ واپس آئے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمی اچھے ڈھائے گئے آکھاں لگے علمونی یار رسول اللہ اے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں کنہ ماز دا طریقہ دساؤ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے شکرے جو آگئیں میں پیغمبر نے تکو دیکھی دے اگر ایجادہ ماز پڑھتے پڑھتے تو مر ونیات تو تُو جہنم لگا ونی آو سادہ حال کیا ہے کوئی دکاندار بیٹھا ہوئے تا نراز سیرو نہ توائے میں دکاندار دیگال نہیں کرنا میں ویسے معاشرے دی بات کرنا پیانا شہر دا حال اے ہے کہ دکاندار اکسرا ہوں والے نماز پڑھ سنجرے والے جماعت تھیلے زی ہاروے لئے یو حالے کہیں والے تھیلے یہ تو کوئی بات ہے ہاروے لئے نہیں کرنا چاہی دا کہیں والے کوئی مجبوری بانوانے تو اور بات ہے نماز او جڑی جماعت نال پڑھی گنے نماز او جڑی نبی دے طریقے دے مطابق پڑھی گنے سالے دہا دہا حالے ہیں جو سالے بچڑے سالے بزرگ سالے بھیرا کتار کھیر دے کر دے جدہ پردی دیگر تھی لیے مارکہ اٹھ دیں پیچھے مجھلا سمجھ دیں پیچھے چادر سمجھ لیں جلدی جلدی گھیں پانج نماز پڑھ دیں نماز اتنا جلدی پڑھ دیں سجدہ اتنا جلدی کریں جن مرگ کوکیڑ جن ادانے کھان ون وستے زمین تے ٹھونگے ماریں جلدی جلدی بندر کوت سجدہ کر کے نماز پڑھ کے جدہ واپس تھی مرے بہبوب پیغمبر نے فرمائے ایک تے منافق دی دماز رجھا نماز ان کو بد دعا نے لیے آدھی شالت زیدی میں برباتی میں جمیں تے میں نماز کو زید کی دے اللہ تے کوئی میں زید کر دے مارکہ نماز کو جری نبید طریقے دے مطابق پڑھی بنیے نماز کو جری جماعت نال خلوص تے پیار محبت نال پڑھی بنیے یہ کوئی نماز ہے جو بندہ آوے ہیں جلدی جلدی رکو کرے جلدی جلدی سجدہ کرے ایو حال تو مو بندے دہا جا کو اللہ تے نبی نے فرمائے ارجے فسل لے فائنہ کا لم پسل لے اور رکو جلدی کرے نہا سجدہ جلدی کرے نہا ساکو تو رکو دے طریقے دہ ہی پتہ کوئے نہیں کرے ہی کاری صاحب کہنے سکھے سے جلے رکو کرے نہیں کہیں ملے زیادہ جھکوے نہیں بندہ رکو کرے تو بندے دی کانٹ تے کیاڑی جرائے برابر ہو رہے رکو دی حالت ہے جب باز بندے جرائنا ناخنوں کو نہدن گٹے ٹکھنے کو نہدن حالکہ حدیث دے اندر ہے جلدی بندہ رکو کرے سجدہ علی جگہ تے لیکھے جلدی سجدہ علی جاہ تے لیکسی کیاڑی تے کانٹ برابر دی رہ سی ساکو تو سجدہ صحیح کوئے نہیں سجدہ ساکرنے ہیں عورتیں علی حالکہ حدیث باقی ہے مرد عورت دی نماز کوئی فرق نہیں عورت کوئی حکم کوئی نہیں جو قبط کے سجدہ کرے نماز دے طریقہ چاہے مرد دے چاہے عورت دے ہی کوئی کوئی فرق نہیں صرف ایک مسئلہ دی بات ہے کہ عورت بردہ کرے مکمل عورت اپنے ٹکھنے کی ٹکھپا دے لے مکمل پردہ کرے مرد کو چہید ہے کہ اپنے ٹکھنے زہر کرے اپنے گٹے زہر کرے صرف ہی ہو فرق ہے بادے بندے جرانہ سجدہ کرے سجدہ لمبا نہیں کرے بندہ سجدہ لمبا کرے بازو تھوڑے جنہیں کھول دے وے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے بکری دا تازہ بچہ ہے نا جڑا وہ تلو گزر ونیا جلے تُسا سجدہ کی ٹکا ہوگی اسے جلے اکثر سجدہ کریں جنہیں سارے دوست اللہ سمجھا دی توفیق لے وے اے جنہیں ارکا ہے نا ارکا اے ستھلے کو اے رانے کو لگ دے پہنے جہنڈی وجہ کرنے نماز نہیں تھی اگر ایک کونی ارک اگر ران کو لگ دے پہنے حضرات نماز دا طریقہ سمجھو جیری وی عبادت ہے جیری وی نیکی ہے پہلی شرط دی قبولیت دے ہے کہ اوندہ عقیدہ عقیدہ توحید ہوئے لوجی شرط ہے جیری عمل اصا کرنے پہنے جیری نیکی اصا کرنے پہنے چاہے وہ نماز ہے چاہے وہ روز ہے چاہے وہ حج ہے چاہے وہ زکاة ہے چاہے وہ رکو ہے چاہے وہ سجدہ ہے چاہے وہ جنازہ ہے چاہے وہ نماز عید ہے کوئی عمل بھی ہے دیکھو جو اللہ نے نبیدہ طریقہ کیا ہے نبیدی سنت مطابق پڑھ سو عمل اگر ایک توارا قبول تھی پیا قبر بھی جنت پڑھنے سی تا آخرت جنتی میرے دیسی یہ وستے اللہ دینے دینے فرمائے من احبہ سنتی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ من احبہ نی جرہاں میرے نال محبت کریں نہیں بلکہ آپ نے پہلے اپنی سنت دا اشارہ فرمائے آپ نے فرمائے من احبہ سنتی پہلے اپنی سنت دا اشارہ فرمائے جرہاں میری سنت نال جرہاں میری طریقے نال محبت کرے سی گویا کہ اوہ میں پیغمبر نال محبت کی برنی اصلا اللہ دین نبی نال ودی محبت کرنے ہیں اصلا داوے ہیں پگڑے ہیں ساوے ہیں جھنڈے ساوے محبت ہونی چاہیے دی اللہ دین نبی نال ضرور ہوئے جرہاں بندہ اللہ دین نبی نال محبت نہیں کرنے اوہ مومن تک جاؤ مسلمان بھی نہیں رہنے لیکن اللہ دین نبی دی ذات نال محبت اوہ کر جوہے ملے پیغمبر نے لسائے نبی علیہ السلام نے فرمائے لا تطرونی کما عطرتن نسارا میں کوئی اتنا بلاند نہ کرا ہے جوہے عیسائیں حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ دا بیٹا جا بنائے اللہ دا پتر جا بنائے حالکہ اللہ واحد لاسری کے اندھی کوئی اولاد ہے میں پیغمبر کو میں نبی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اے جلہ درجہ اے جلہ شان نہ دیگا ہے جو خدا دے برابر ون کرو اللہ دے برابر ون کرو بازل نادان گال مسلمان آدن اللہ تو محمد اے ہی کوئی جن نائی ملے سونا اللہ دی ذات واحد لاسری کے اللہ تعالی دی عبادت کرنی ہے اللہ تعالی دی جلی عبادت کرنی ہے او نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق کرنی ہے اللہ خالق ہے محمد مخلوق ہے اللہ پاک معبود ہے محمد عابد ہے محمد ساجد ہے اللہ پاک مسجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جہاں تک مقام ہے آپ دا جو شان ہے سادہ عقیدہ ہے کہ پہلے پہلے اللہ رب العالمین دی ذات عبادت صرف اللہ دی مخلوق دلی جو پہلہ نمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے عبادت صرف اللہ دی اتعاق صرف محمد الرسول اللہ دی یہ صدا کی ہے اگر اپنے عبادت اپنے نیکیاں اپنے عمل قبول کران چاہن دیں تب پہلے نمبر تے اپنا عقیدہ عقیدہ توحید بنا دوجہ نمبر تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کو گھننا اپنے عمل چاہن اپنی نواز اپنا روزہ اپنا رکو سجدہ اپنے عبادت اپنے صدقات و خیرات جتنی نیکیاں بھی کریں جتنا نیک عمل کریں انہیں نیک عمال کھو اوے کر جی میں نبی دی سنتے جی میں نبی دا طریقہ ہے توجہ کر مطم بھول منے تریجی شرط پیادس ہے نا بات اکتے چلا ماں جیری تو میں نماز پڑھتے خائیں جیرا تو میں عمل کریں جو بھی نیکی کریں نیکی جدہ کریں عبادت جدہ کریں صرف اللہ دی رضا وستے کیتی کر لکھاوانا ہوئے جو مخلوق میں کو اکسی جو یار ودہ نمازی ہے ودہ حاجی سے بے حاج کریں ودہ سخی ہے ودہ عبادت بزارے نئی بلکہ دلے چنیتیاں رکھی کر جو اللہ پاک کو پتا ہوئے میں نماز پڑھ دا پیا اللہ دی رضا وستے اگر کئی دن علتا عمل کرنا ہوئی اگر کئی تے خرچ کرنا ہوئی سجے ہاتھ نال دے خبے ہاتھ کو پتا نہ لگے مرے مابو پیغمبر صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے حاوی مرے نبی دیار حضرت ابو حریرہ سارے اکو رضی اللہ اے حاوی صحابہ دا ایمان اصلا کئی حدیثیں سن دے ہیں کئی بیان کرنے ہیں داستو مسلی سے تھی نے صحابہ کرام دے ایمان کو کون مل سکتے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دے دل کھانے پرداشت نہیں تھی آیا کیامتہ میدان کا کیامتہ ہونڈا کیا ترہ دفعہ بے ہوشتی گئے چوتھی دفعہ جدہ ہوشے چائے آکھن لگے مرے محبوب بیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جو کیامتہ نے دیوار اللہ پاک جہنم کو بھڑ کے سی پہلے پہلا ترہے بندے دیو جاکن اللہ ہم آف کرے ترہے بندے کو اللہ پہلے پہلے جہنم ایسا تیسی داخل کرے سی اور جہنم ایک وادی ہے وائل چڑی وادی کو آکھنے جہنے دیکھنے جہنم ستر مرتبہ پناہ مانا وہ اتنا آوکھی وادی جو جہنے دیکھنے خود جہنم مافی مافی پناہ پناہ اللہ ماف کری منہ مالکہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمین ترہے بندے پہلے نمبر تھے اوہ سخی جائیں اللہ دینا تے خرد تکیتا ہو سی لیکن انہوں دا ارادہ ہو سی جو لوگ بہوا کر رہے ہیں انہوں دی نیت خالص نہ ہی دو جاؤ بندہ جرہ گاری القرآن ہو سی عالم بندہ ہو سی اوہ تکریران کرے سی جو لوگ بہوا کر رہے ہیں پران پڑھ سی جو لوگ بہوا کر رہے ہیں دل جی خلاص کہنا ہو سی تری جے نمبر تھے اوہ شہید جرہ شہید ہی وستی تھیا ہو سی جو لوگ میں کو بہادرہ کھن لوگ جریہ کھن لوگ میں کو شہیدہ کھن اے ترہے بندے ایک سخیت دو جانم تری جے نمبر تھے شہید اے پہلے پہلے جہنم چویسن اے نیکیاں تبدیاں کی تی ودہ حسن لیکن انہیں دین نیکیاں دین اندر اخلاص نہ ہو سی انہیں دینیت اللہ دی رضا والی نہ ہو سی پہلی شرطہ ایبرا سونا مسلمان بھیرا اگر اپنے نیکیاں ہی باتاں قبول کرامن چاندی اگر اپنے سخاوتاں اگر اپنے شہاوتاں اگر اپنی کتابتاں اپنی تقریر اپنا قرآن پڑنا اگر اپنے قبول کرامن چاندی پہلے نمبر تھے سادہ عقیدہ عقیدہ توحید ہوئے دوچھے نمبر تھے سادہ و عمل نبیدے طریقے تنبیدی سنت مطابق ہوئے طریقے نمبر تھے نیت خالص ہوئے جو میں نماز پہ پڑھتاں اللہ دی رضا وستے خرچ پہ کرینا اللہ دی رضا وستے لوگ پکھوینا پہ اللہ دی رضا وستے مسجد پہ پڑھوینا اللہ دی رضا وستے کئی غریب دی خدمت پہ کرینا اللہ دی رضا وستے میں جو رکو سجدہ پہ کرینا جو عبادت پہ کرینا صرف اور صرف اللہ دی رضا وستے چوتھے نمبر تھے جو بندے دا رزق حلال ہوئے آخری سٹپ آخری بات پہلے نمبر تھے بندے دا عقیدہ عقیدہ توحید ہوئے اور دوچھے نمبر تھے نبیدی سنت نبیدہ طریقہ ہوئے اور تری جے نمبر تھے اخلاص ہوئے اللہ دی رضا ہوئے چوتھے نمبر تھے بندے دا رزق حلال ہوئے اگر مرا سونا رزق حلال نہیں تو پیچھے کلیں تری مری اولاد فرما بردار نہیں بان سندھی جیرہ بندہ چہندے جو اللہ پاک مری اولاد کو مرا فرما بردار بنا دے ہوئے وہ اپنی کمائی دو کا ارچہ کرے اپنی دولت دو کا ارچہ کرے اگر اندھی اولاد فرما برداریں وہ سمجھ گینے اندھا رزق حلال دے اندھی کمائی حلال دی ہے اولاد کدھا نہ فرمان دینی ہے حالات کدھا بگڑ دن بندے دی کبر کدھا نہ خراب پھینی ہے بندے دیا عبادتا تا نہ باتا تا نہ کیا کدھا نہ رد کر دیتیا جدہ بندے دا رزق حلال دنا ہوئے جدہ کمائی حرام دی ہوئے آخری بات ہی غالباً صحیح حدیث ہے برے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے فرمائے جیرے والے بندے دے عمل اللہ پاک اپنے بندے نال محبت شروع کرنے اللہ خود بھی محبت کرنے اور اللہ فرشت جبرائیل علیہ السلام کو بھی فرمائنے کہ یہ بندے نال محبت کر کیونکہ یہ بندہ جائیں دے نال بھی تعلق لائن دین رکھ دے میں اللہ حدیث حضا واسطے رکھ دے تاریخ بات عبداللہ بن مبارک عبداللہ بن مبارک بہن وڈا محدثہ بہن وڈا عالمہ او عرب دے اندر بھی پڑھیں نہ رہے گئے مسجد نبیہ چو قرآن دے حدیث پاک پڑھیں نہ رہے گئے اندہ جرہ اببہ ہاں اندہ جرہ بابہ ہاں مبارک او جٹت کی سان جہاں بندہ ہاں ایک بندے کنی ونج مالی کھڑا اندہ با آگئی خان صحیب چودری اندہ آقا جرہ مالک ہی اوہاں کی آری باغ دا مالی بانو ای باغ دی چوکی داری کر مبارک ہاتھ جٹ بندہ ترے سال تائی او باغ دی چوکی داری کی دیئس ترے سال دے بعد اندہ جرہ کو دا خان اندہ جرہ آقا تسردارا اندہ جرہ مالکہ باغ دا جرہ مالکہ اوہاں کے مبارک ہی میں کر باغ دے پھل توڑ کے مٹھا جوس بنا وامر مہمان اے وین مبارک ایک دفعہ جوس بنا کے آئے جوس کھٹا دو جی دفعہ بھی کھٹا تری جی دفعہ بھی کھٹا سردار صحیب آقا تا مالک نرال تھی بھئے آگے دے مبارک تکو اے وی پتہ کوئی نہیں جو کیڑہ پھال مٹھائے تک کھوڑائے آگے دے مبارک بارک جی سائیں آقا سائیں مالک سائیں یار اگر یہ تری جی دفعہ جڑہ جوس بناینا بھئے جوس کھٹا ہے تکو اے وی پتہ کوئی نہیں جو کیڑے ترخت دا پھال بٹھائے کیڑے ترخت دا پھال کڑوائے مبارک نے جڑا جواب دیتے پندرمی سولمی صدی دے موسرمانو رب دی عزمت دی خسامے اگر اوہ جواب تیرے مہنے محاشرے دے اندر آبانے اے مہنگئی مکوے سی اے بادہ امنیا مکوے سن جھیڑے جھگڑے مکوے سن عزت بھی بچوے سی تے ایمان بھی بچوے سی اللہ بادشاہ بھی چنگ انصاف پسند بھیتے سی شرط ہے جواب جڑا مبارک نے دکھتے مبارک کا کھنگے خان صاحب سردار صاحب مرے آقا مالک سین میں کوئی باغ دا چوکی دار بنایا ہوئے نہ کہ چکھن والا بنایا ہوئے اے بڑے مالک خان صاحب سردار صاحب میں تو آرے باغ دا پھلک نہیں ترود کے بھی نہیں کھا دا جرا اتے کھڑا ہاتھا اپنے مقام تے جرا زمین تے چھٹھا بیاغا میں اوہی چاہ کے قرحی نکھا دا میاں کی اے امانتیں جو امانتیں جو خیانت نہ تھی منجے جنہیں والے وقت دے بادشاہ کو مبارک نے اپنے ایمان دی اپنی امانت تاری دی اپنی دیانت تاری دی اپنی صداقت دی جدائیں داستان سنائی بادشاہ رو دینے فوران اپنے گھر رجھ ویندے اپنی گھر والی نال بشورہ کی تیز آہ کسی بھلا ہوئے ساری ایک بیٹی ہے میں اپنا تاماد گولایاں میں اپنا جوانت را گولایاں وہاں کے کھینکو گولائیں آہ کسی او سارا جرا باغ دا چوکی دار کمالی ہے او اے جرا امین ہے او اے جرا ایمان دار ہے او اے جرا امانت دار ہے اج مبارک کو ترے سال تار سا گزر دا پئے مبارک نے سارے باغ دے کہیں پھالکوں آج تک چکھ نہیں دیتا بادشاہ نے اپنی بیٹی اندھے حق کے جو نکاح کر لیتی ہے جلے نکاح تھا ہے شادی تھا یہ بادشاہ اللہ نے جرا پوتر لیتینا او وقت تا عالم تا وقت تا محدث تا اللہ تا فرما بردار نیک بندہ تھی امار کا اگر اصلا چاہنے ہیں جو سالی اولاد فرما بردار تھی سالی اعبادتان سالی نیکیان قبول تھی انجان اللہ دی بارگہ دے اندر سالی اولاد فرما بردار تھی معاشرے جو سالی عزت تھی اللہ بادشاہ جنگیں بھیجے اللہ مہنگیاں ختم کرے بیماریاں ختم کرے لوک تکلیف ختم کرے اللہ دنیا بھی بنا چھوڑے تا آخرت بھی بنا چھوڑے تو میرا سونا اپنا رزق حلال دا بنا جدہ رزق حلال ہو سی نمازہیں قبول ہیں قرآن کے علاوہ دائیں قبول ہیں نیکیانی قبول ہیں ایک چار شرطہ مار کا یاد رکھا ہے اگر ایک چار شرطہ عقیدہ توحید ہو سی عمل عبادت قبول ہے نبیدہ طریقہ ہو سی عبادت قبول ہے اخلاص ہو سی عبادت قبول ہے رزق حلال ہو سی تمام نیکیان عبادات قبول ہیں عبادت کو بیلے رد کر لیتی نے دیئے اللہ عبادت کو مہتے مار دیں دے اللہ پاک رجٹ کر لیمے زائے کر لیمے بندے دی زندگی دی اندر شیرک ہو گئے نوجے نمبر تھے بیدت ہو گئے تریجے نمبر تھے دکھاوا ریاکاری ہو گئے چوتھے نمبر تھے جگہ رزق حرام تھی اللہ بندے دی کوئی محنت کابل قبول نہیں کریں انہیں تو بطلب اسے جو چار شرطا دستائیں مارکہ کجھ یاد ہے یا کوئے نا یہ تقریر اتود نہیں گدری گئی سمجھیں گے رہا مارکہ کشا آج دے بعد اپنا عقید عقید توحید بنو مارکہ میں آپ انہی آدھ اکڑے جو کچھ تو سنائیں اللہ دا قرآن رہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنائیں آج دے بعد اپنا عقید عقید توحید بنو شرک کنے توبہ کرو آج دے بعد اپنی زندگی دے اندر نبی دا طریقہ گھیلاؤ بیتت کنے توبہ کرو آج دے بعد اپنی نیت خالص کرو نیت ٹھیک کرو بد نیتی ختم کر لیو چوتھے نمبر تے اپنی کمئی اپنا رزق حلال بنا مندی کوشش کرو دعا ہے کہ اللہ پاک میں کو توحاکوں اسا سارے مسلمانے کو رزق حرام کنے بچاوے رزق حلال نصیب فرماوے جب تلک زندگی دے ہوئے ایمان تے اسلام والی جنہ علیہ دنیا تو رخصت کرے اللہ خاتمہ ایمان تے کرے اقول قولی حضا واسطغفر اللہ لی وآخر دعوانا الحمدللہ